بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزدار سے چکن بائٹس ایزی ٹو میک ہیں اور کھانے میں بے حد لذیذ ہیں تو چلیں مزدار سے چکن بائٹس بنانا ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولئے گا چکن بائٹس کے لئے ہم نے آدھا کلو چکن کا کیمہ لیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ذائقی کے حساب سے نمک 1 ٹی سپون بھر کر کٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ 1 ٹی سپون لیشن پاوڈر 1 ٹی سپون ادھرک پاوڈر 1 اینہ 1 ٹی بل سپون سپریگ اونینز 2 سے 3 ٹی بل سپون ہر ادھنیا 1 ٹی بل سپون اویل اس میں ایڈ کریں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب ہاتھوں کو اچھے سے گریز کر لیں اب تھوڑا سا مکسر لے کر اس کو راؤن شیف دیں گے جی اس طرح سے اب اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لئے ہم نے دو ادد اڈلیا ہیں ان کو ہم پھینٹ لیں گے میدہ لیا ہے اور بریڈ کرمز ہیں چکن بائٹس کو پہلے میردی سے اچھے سے کوٹ کرنا ہے پھر انڈوں سے کوٹ کرنا ہے اور لاس میں بریڈ کرمز سے جی اس طرح سے سارے چکن بائٹس کے ہم کوٹنگ کر لیں گے اب ان کو فرائے کرتے ہیں چکن بائٹس کو فرائے کرنے کے لئے پین میں ہم نے اویل ایڈ کر دیا ہے اویل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو چکن بائٹس اندر سے کچھ رہ جائیں گے چکن بائٹس کو اویل میں ایڈ کر دیا ہے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے جب تک ایک سائٹ اچھے سے براؤن نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو ٹرڈ نہیں کرنا جب ایک سائٹ پہ اچھا سا گولڈن سا براؤن کلر آ جائے تب ہم نے اس کے سائٹ کو چینج کر لینا ہے جی اب اسے ہم نے پکتے دینا ہے جب تک یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے اور چکن بائٹس بھی اچھے سے پک جائیں چھے سے ساچ منٹ تک یہ اچھے سے پک جائیں گی چکن بائٹس پہ بہت اچھا سا گلر آ گیا ہے اچھے سے یہ پک گئی ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار چکن بائٹس چاہے ہیں وہ ہمارے تیار ہیں شام کی چائے پر افتار میں یا جانک سے کوئی مہمان آ جائیں تو آپ چھٹ پٹ سے ان کو تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مزیدار سے چکن بائٹس کو کرنا ہے ٹرائ مجھے کرنا ہے کمنٹ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا اللہ نگے بان